اگر ہمت حوصلہ ہے اللہ پہ یقین ہے اور باسٹ نمبر وارڈ کے لوگوں نے اس بات کو اہد کر لیا ہے کہ اس بار بدلہ ہو کر اگر 27 سال میں کچھ کام ہوتا تو ہمیں ضرورت نہیں پڑھتی اس ڈاکومنٹیٹ وعدہ کو سامنے لانے کے لیے چھا میں نے ابھی تک کوئی الزام لگایا حق ہے نمشکار آزاب آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ای نیوز کلکتہ کورپریشن کے چناؤں میں وارڈ نمبر 62 میں کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں کانگریس پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا مینیفیسٹو میں وعدہ کیا گیا محلہ سسکتی کرن پر جھوڑ دیا جائے گا اور پرتیک ناغرک کے سواستے ونگ صفائی کا انتظام سنشتیت کیا جائے گا وارڈ کے لوگوں کے لیے شکشہ ونگ پڑھائی کا محول بنایا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں اور کیا کیا وعدہ کیے گئے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے ہم نے وہ پہلا وعدہ سنا ہوگا کہ ستائیس سال میں جو پورا نہیں ہوا اس کو ستائیس دن میں ہم پورا کریں گے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے مستعد ہیں اس کام کے لیے اور کتنے ذمہ دار ہیں جہاں تک ایمبولینس کی بات ہے اس وارڈ میں میں نے دیکھا ہے ان چار ایمبولینس کھڑی راتی ہیں ہمیشہ کھڑی راتی ہیں چاہے وہ یہاں کے سوشل ایکٹیویسٹ ہو چاہے اور کوئی ہو جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ اس وارڈ میں سکسٹی ٹو میں ایمبولینس کھڑی راتی ہے ہمارے سکسٹی ٹو وارڈ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے خاص کر کے جیتے ہوئے ایمیل ایم پی کانسلر کا کہ وہ ایک وارڈ کے لیے وہ رہتے ہیں آپ نے جو سوال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت آتا ہو اور چلا جاتا ہو دکھلانے کے لیے مگر دیڈی کےٹڈ باسٹ نمبر وارڈ کے لیے سپیشلی ایسا ایرنجمنٹ نہیں ہم دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں اچھا میں نے ابھی تک کوئی الزام لگایا ہے کیا اس سال میں کچھ کام ہوتا تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اس ڈاکومنٹیڈ وعدہ کو سامنے لانے کے لیے ابھی جھم جھم بارش میں دو ایڈ دن کنٹینیو بارش سے پورا بھرا رہا ہمارا علاقہ گندگی ہے آپ خود بھوم کر کے دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ بہت پینٹ ریٹنگ اور بہت ضرورت والا مددہ سامنے آیا ہے جس کو ہم نے افزر کیا ہے ہم کسی پہ یہ بلیم لگانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں مجھے موقع ملے گا میں پانچ سال میں اس دس وعدے کو پورا کروں گا کس نے کیا کیا وہ جواب وہ خود دے سباب سے ایک جواب دے سکتے ہیں کہ کل بارہ وجہ رات میں ہمارا لکھا ہوا وال چار دن پہلے وال پینٹنگ کیا ہوا ہمارے پاس ویڈیو ہے جو جمعہ کے دن ہوا تھا اس کو بٹا کر کے ہم نے جس کے بارے میں تھانہ میں کمپلین کیا ہے گئے تھے تھانہ میں اسی صاحب سے بھی اسفاق صاحب کی بات ہوئی تھی اس کو کیا گیا اور کل رات میں ہوڈنگ لگا صبح پھاڑ کے پھیک دیا گیا چار جگہوں سے ایسا معاملہ آیا ہے سیکنڈ لین سے ایک معاملہ آیا ہے اور ایک اٹھارہ نمبر علی مدین سٹریٹ سے ایک معاملہ آیا ہے ایک اور علی مدین سٹریٹ لکھی بیو مزید کے پاس علی مدین سٹریٹ کے معاملہ کے پاس سے معاملہ آیا ہے کہ ہوڈنگ پھاڑ کے پھیک دیا جا رہا ہے ایک جگہ تو یہ ترک کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہوڈنگ نہ لگائی ہے یہاں پہ آج ہماری نینہ بندو پادیا جی آئیں گی ڈور ٹو ڈور کرنے کے لیے دیکھئے ہمت مردہ تو مدد خدا اگر ہمت حوصلہ ہے اللہ پہ یقین ہے اور باسٹ نمبر وارڈ کے لوگوں نے اس بات کو اہد کر لیا ہے کہ اس بار بدلہ ہو کے رہے گا چونکہ باسٹ نمبر وارڈ تقریباً پنچانوے فیصد مسلمانوں کی عبادی ہے یہاں ذہن میں ایک بات ڈال دیا گیا کہ کسی اور پارٹی کو دینے سے بی جے پی بیس سے جیت کے نکل جائے گا لوگوں نے ایک طرفہ ترنمول کو ووٹ کیا جس کا یہ ریزنٹ سامنے پر آل وارڈ تک ہوتا ہے لوگ ایم پی ووٹ کو ممبر آف پارلیمنٹ کے ووٹ کو الگ سے دیکھتے ہیں اسٹیٹ کو ووٹ سے الگ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ووٹ کو الگ سے دیکھتے ہیں کارپوریشن کو ووٹ کو الگ سے دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہے جو بڑھ چڑھ کر کام کیا زمینی اس طرح پر اتر کر کے ان کو موقع ملتا ہے ایم پی مسجد کا جو مسئلہ ہے یہ آج ساتھ آٹھ سال پہلے کا مسئلہ ہے اس مسئلہ میں جب جس طرح جمیلہ آیا کیس ہوا تھانہ پولیس ہوا سب کچھ ہوا اس کے بعد تو یہاں کے ہمارے کونسلرز تھے انہوں نے تو یہ اکبار مسجد کے ثروح یہ وعدہ کیا کہ ہم مسجد کا مسئلہ حل کر چکے ہیں سارے لوگوں کو بتائیں گے آپ اکبار مسجد کا فرنٹ پیج میں آیا کہ مسجد کا مسئلہ حل ہو گیا جبکہ آج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آج بھی اس کا کیس ہائی پورٹ میں ابھی چل رہا اور پینڈنگ ہے کسی کا قبضہ وہاں کیا ہوا تھا ہم لوگوں نے اس کو مسجد کی جگہ تھی مقامی ایمیلے تو سننے کے لئے تیار نہیں ہے مقامی کونسلر بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اگر وہ لوگ چاہتے تو کبکہ ہی مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ہم تو عوام سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ بھائی میں آکے اتنے دن سے آج ستائیس سالوں سے جس طرح سے ایک آدمی اس وارڈ کو چڑھائے لیکن ابھی تک اس وارڈ میں نئے ایک اسکول بنا نئے ایک لائیبری بنا نئے ایک ہیل سینٹر بنا نئے کوچنگ سینٹر بنا نئے ایک گریڈنگ روم بنا اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو جتنا جاہل طبقہ میں پڑے رہے وہ ان کے لئے بہتر تاکہ وہ ان سے کوئی اور سوال نہیں کر سکے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ یہاں کے بچے یہاں کے ہماری ماں بہنیں زیادہ مانے تعلیم لیں آنکھ کھولیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگ زیادہ سے زیادہ ہم کو سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اسکین کہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ کے سرگاری کہاں پہ کوچنگ سنٹر ہے بتا سکتے ہیں ہم تو لگا سکتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے سرگاری سکین کی بارے میں کر رہے ہیں یہ کسین میں اسٹوڈینٹ کریڈٹ کارڈ دس لاک کی کریڈٹ کارڈ سٹوڈینٹ نے وہ دیا جا رہا ہے تو یہ تو پتا ہے جتنے لوگوں کو ملا ہے وہ آپ دیکھ لی ہم کیوں بولنے جائیں جن کو ملا ہوگا وہ بتائیں گے یاہول گاندھی کے نہیں کچتے ہم پورے ہندوستان کی بات کیوں کرنے گا